ڈیر سٹوڈنس اسلام علیکم ورڈ کے پریکٹیکل کے حوالے سے ہماری آج آپ کی کورس کے حوالے سے لاسٹ ویڈیو ہے اس ویڈیو نمبر ٹین میں ہم آج دیکھیں گے کہ یہ کونٹنٹ جو آج دسکس ہونے جا رہا ہے یہ ہمارے پاس ورڈ کے اندر اویلیبل مطلب آپ کی کورس میں شامل نہیں ہے لیکن ہم اس کو ایکسٹر کر لیں گے شاید اس کی ضرورت پڑھ جائے اور وہ ہے ایکویشن اینڈ سیمبلز ٹھیک ہے تو ایکویشن اینڈ سیمبلز جیسے یہاں پہ انڈرٹ ہوئے بھی ہیں تو میں آپ کو بتاؤں گا آپ نے جہاں جس جگہ پہ ایکویشن انڈرٹ کرنی ہے تو سب سے پہلا سٹیپ تو یہ ہے کہ وہاں پہ آپ کلک کر دیں وہاں کلک کر دیں مطلب یہاں پہ کلک کر دیں اس ایکویشن کو میں ختم کر دیتا ہوں یا اس کو دیکھ کے میں نے ایکویشن لکھ دیتا ہوں آپ کو اسی طرح کے فارمولے کا مطلب جسے کہ آپ نے ایکویشن انڈرٹ کرنی ہے ہاں پہ کلک کریں ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ کے پاس انڈرٹ میں جائیں انڈرٹ پہ کلک کرنے کے بعد یہاں ایکویشن کی ٹائب ہے یہاں پہ آپ کو ملٹیپل آپشنز مل جائیں گے آپ ایکویشن پہ کلک کریں ایکویشن پہ کلک کیا ہے تو میرے پاس یہاں خود ہی ایکویشن ڈیاب اپن ہوگی اب میں اس میں رائٹ کرتا ہوں مین سکوئر اسمال میں ہے سکوئر ایرر ایکوال اس کے آگے اب سمبل سٹارٹ ہوتا ہے ون بائی این تو یہاں دیکھیں آپ کو فریکشن نظر آ رہی ہے فریکشن کا مطلب ہے اگر ون بائی این ہے یہ انڈ جو اس طرح ون بائی این ہے یہ فریکشن ہے تو آپ نے جب بھی کوئی اس طرح کی فریکشن لکھنی ہو تو آپ یہاں پہ کلک کریں گے فریکشن میں آپ کو بتا دیکھا کہ آپ یہ والا سمبل فریکشن اس طرح لکھنا چاہتے ہیں ایسے لکھنا چاہتے ہیں ایسے لکھنا چاہتے ہیں جیسے آپ کی مرضی ہم اس طرح لکھنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ اس طرح لکھنے کے بعد اوپر کلک کریں گے ون اور نیچے کلک کر کے لکھیں گے ان اس کے بعد آپ ماؤس سے اس سائیڈ پہ تھوڑا سا کلک کرتے ہیں تاکہ باقی ایکوشن مزید بڑھے سپیس دے دیں تھوڑی سی سپیس دینے کے بعد بریکٹ لگا کے آپ نے مزید ایکوشن انٹر کرنی ہے تو یہاں پہ آپ بریکٹ ڈال کے بریکٹ ڈالنے کا بھی طرح یہاں دیا ہوا ہے کیا آپ بریکٹ کون سے ڈالنا چاہتے ہیں یہ بریکٹ ڈالنا چاہتے ہیں ہم نے یہ بریکٹ ڈال دی اس کے اندر آپ مزید لکھنا چاہتے ہیں اور یہ دیکھیں تو وہ وائ ہے وائ کے ساتھ دیکھ لیں تو ایک اس کا سبسکرپٹ ہے سبسکرپٹ مطلب جو نیچے ہوتا ہے اس سے الحابیٹ سے نیچے یہ سبسکرپٹ ہے سبسکرپٹ پہ دبارہ کلکنا ہے تو یہاں پہ کلک کر کے یہ سکرپٹ کی آپشن آگئے سکرپٹ پہ کلک کریں گے آپ کو یہاں پہ یہ سپر سکرپٹ ہے یہ سبسکرپٹ ہے دونوں لکھنا چاہتے ہیں دونوں ہیں میں چونکہ نیچے لکھنا ہے تو سبسکرپ پہ کلک کر دوں گا یہاں پہ وائی میں لکھتا ہوں وائی وائی کے ساتھ یہاں پہ چھوٹے پہ کلک کر کے آئی لکھتی ہے پھر سپیس دے دیں یا جو آپ کا کرسر ہے اس کے ساتھ کرسر جو آپ کا رائٹ کرسر ہے یعنی کی بورڈ پہ جو بٹنز دی ہیں میں چار ایرو کے نشان دی اس میں رائٹ والا جو ہے اس پہ کلک کریں تو یہ اوپر آ جائے گا سمبر پہلے ادھر تھا جب دوبارہ کلک کریں گے رائٹ تو یہاں آ جائے گا سپیس دے کے مائنس تب آئیں پھر سپیس دے دیں اب میں نے یہاں پہ لیکن یہاں پہ وائی پہ آپ نے چیز نہ ہٹ کی ہوگی کہ وائی کے اوپر ایک کوٹلی بھی ہے یہ میں ختم کروں وائی کے اوپر ڈیش دیری بھی ہے دوبارہ پھر میں آتا ہوں اور اس کے اوپر چیک کر لیتا ہوں کہ ایسے سمبل جن کے اوپر آپ نے کچھ اس طرح ایلیمنٹس ٹلے میں اس کی کیپ سی ہے تو وہ آپ دیکھ لیتے ہیں اس کے لئے آپ نے ایکسینٹ پہ جانا ہے ایکسینٹ پہ جائیں گے یہاں پہ آپ کو بہت سارے آپشنز مل جائیں گے ان آپشنز میں آپ کو وہ بھی مل جائیں گے جو آپ چاہتے ہیں کہ انٹر کر دیں اس میں آپ کے پاس کیپ والا سمبل یہ ہے ٹھیک ہے ہیٹ دیا ہوا ہے تو اگین یہاں پہ آپ کلک کریں اب آپ کو وائی بھی مل گیا ہے لیکن ابھی وائی کے ساتھ سبسکرپس بھی ہے تو آپ نے ہیٹ تو انٹر کر لیا ہے سبسکرپس کے لئے واپس دوبارہ اس پہ آئیں گے اور ایسے کلک کریں گے اب ہیٹ بھی آئے گا اور سبسکرپس بھی آ جائے گا ٹھیک ہے آپ کے پاس اس طرح آ جائے گا وائی آئی اس میں یہ ایک پرابلم آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو ہیٹ ہے وہ دونوں کی اوپر آ رہا ہے جبکہ یہاں پہ ایڈ صرف وائی کے اوپر آنا چاہیے آئی کے اوپر نہیں آنا چاہیے تو اس کا میرے پاس حل یہ ہے کہ آپ پہلے سبسکرپس لکھیں ایسے سبسکرپس پہ کلک کر کے ایسے کر دیں وائی اینڈ آئی اب آپ جو ہے یہ اس کو یہاں پہ ایکسنٹ ڈالنگ کشکنٹ ہو سکتا ہے یہاں پہ ہمارا مسئلہ ہو گیا اب ٹھیک ہو گیا ہے اب بہتر ہے بل دونوں ایک ہی طریقے ہیں اگر ایسے کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے سبسکرپس جب کچھ اور ایکویشن دیکھ لیں تو یہاں پہ آپ کے پاس کوئی لاغ وہ کر رہا ہے انٹر کرنا ہے تو آپ کیا کریں کہ لاغ کے فرمولے ہیں فرکزمبل میں ایک لاغ کا فرمولہ انٹرنٹ سے دیکھ لیتا ہوں جس یہاں پہ ہمارے پاس ایک یہ کچھ سیمپل ہیں ہمارے پاس فرمولے ہم ٹرائی کر لیتے ہیں کہ ان کو ورڈ میں کیسے لکھنا ہے اس میں دیکھ لیں میں یہ والیک لاغ اس کو میں ورڈ میں لکھنے کوش کرتا ہوں گی ورڈ میں کیسے لکھا جائے گا پہلے میں اس کو کوپی کر لیتا ہوں کوپی ایمج اور یہ ورڈ میں جا کے میں پیسٹ کر دیتا ہوں اب ایک نیو فائل اوپن کر دیتا ہوں میں اور اس میں پیسٹ کر دیتا ہوں اب اس کے مطابق میں اس کو لکھنے کوش کرتا ہوں دیکھتے کہ میں کیسے لکھ سکتا ہوں اس میں فرسٹ ہے انزیرٹ میں ایکویشن میں جائیں گے ہم وہاں جا کے لاغ کے فرمولے دیکھتے ہیں کہ لاغ کے فرمولے کا ہے تو یہ لیمٹ انڈ لاغ یہاں پہ دیئے ہیں لیمٹ انڈ لاغ میں جائیں گے ہم تو یہاں پہ یہ یہ ایجزیکل و جو ہم چاہیے لاغ کے بعد یہاں پہ ہمارے پاس ایکس دیا ہوا ہے then we click this ایکس لاغ ایکس ایکویز مہینے یہ تھرڈ فرمولے کر رہا ہوں تو کھای کے بعد پھر وہ سیمبل کرنا ہوں ہم نے ایرو کا تو ایرو کا سیمبل دیکھ رہتا ہوں کہ وہ کے سن نیٹ اور تا یہاں پہ ایرو کا سیمبل جو ہے وہ آپریٹر موزہ پرابلی یہاں پہ ہو سکتا ہے یہ دیا ہوا ٹھیک ہے تو وہ سمبل ہمارے پاس یہاں ہے یہ بھی سمبل ہے ہمارے پاس اور یہ بھی موجود ہے ہم نے اس میں دیکھنا ہے کہ ہم کون سا use کرنا چاہیں گے ہم اگر یہ use کرتے ہیں تو ہمیں اوپر اس کی definition بھی دینی پڑے گی اور ہمارے without use کرنا چاہتے ہیں تو without use کرنا ہے اس کے لئے چلے دیکھتے ہیں کہ اب یہ چیز ہم نے یہاں سے دیکھ لیا آپریڈرز میں ہمیں یہ سمبل یہاں پہ کائیں بھی موجود نہیں ہے یہ سمبل ہے یہ والا لیکن اس کی اوپر ہمیں یہاں بھی write up کرنا پڑتا ہے اس سے ہماری question خراب ہو رہی ہے اس سے اب ایک نئی چیز پتے چلتی ہے وہ symbols انزاریٹی پہ چلے جائیں تو یہاں پہ symbols بھی دیئے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ جبھی questions پہ click کریں جہاں پہ آپ کوشن لکھ رہے ہیں تو یہاں پہ symbols بھی خود ہی display ہو جاتے ہیں یہاں symbols پہ اس حصے پہ click کریں تو آپ کو یہ سارے symbols نظر آئیں گے جو available ہیں یہاں پہ click کرنے سے اور symbols بھی آپ کو مل جائیں گے بہت سارے script key arrows اب ہی سر بھی basic math کی use کر رہا ہوں آپ greeks میں لکھنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ مل جائیں گے اس طرح کے لکھنا چاہتے ہیں آپ کو بہت سارے symbols ملیں گے میں basic math پہ click کرتا ہوں اور اس جگہ پہ یہ وہ symbol ہے جو میں چاہیے ہم نے click کر دیا اس کے بعد e power y e power y کے لئے script میں نے بتایا یہ sub اور super script جب بھی لکھنا ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ سے ملتا ہے e power y تو آپ یہاں پہ e لکھتے ہیں خود ہی type کر لیں یہاں پہ اس کی power لکھتے ہیں آپ y تو یہ ہمارا equations بن گئی ہیں سائٹ پہ آپ اسی طرح right arrow پہ click کریں تو cursor نیچے آجائے گا equal x مارا مسئلہ آل ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اس طرح آپ نے equation لکھنی ہے log x divided by y تو آپ یہ equation ایسے لکھتے ہیں آپ پہ پہلے insert میں جائیں equation پہ click کریں log لینا ہے تو کون سا log لینا ہے یہ دیکھنا ہے اس میں log ہمارے پاس موجود ہے natural log ہے اور یہ natural log ہے natural log میں آئیں اب آپ نے اس جگہ پہ لکھنا نہیں ہے کیونکہ bracket بھی ہے اور یہ ہمارے پاس fraction بھی ہے ہم کیا کریں گے bracket پہ جائیں گے bracket پہ پہلے click کرتے ہیں bracket پہ click کر دیا اب اس کے بعد جہاں پہ fraction ہے تو fraction پہ click کریں گے اب ہمارے پاس یہ proper shape میں جا رہا ہے x divided by y اور by right پہ click کرنے کے بعد equal کا symbol لگائیں پھر اگین log x minus log y تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ log پہ جائیں log اور یہاں پہ x minus minus log y then again log y اس طرح ہمارا یہ issue resolve ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کو یہ پتہ چل گیا کہ کس طرح equation لکھنی ہے insert میں جا کے equation آپ نے کچھ symbol ڈالنا ہے symbol add کرنا ہے اور وہ بھی text میں for example آپ کے پاس text ہے اور آپ یہاں پہ کچھ add کرنا چاہتے ہیں ایک symbol add کرنا چاہتے ہیں تو آپ کیا کریں گے insert میں جائیں یہاں symbols میں چلے جائیں symbols میں آپ کوئی symbol لکھنا چاہتے ہیں for example آپ لکھنا چاہتے ہیں یہاں پہ جو ایسا symbol ہے جو کی بورڈ پر نہیں ہے جیسے یہ والا نشان ہے یہ trade mark ہے یا infinity کا نشان ہے تو آپ add کر دیں جہاں آپ نے infinity add کی avoid ہوگی اس طرح آپ نے یہاں model پہ کس جگہ پہ آپ نے کچھ insert کرنا ہے وہاں click کریں again symbol پہ جائیں more symbols میں جائیں یہاں پہ آپ کو بہت سارے symbol مل دیں گے click extended یہاں پہ آپ کو بہت سارے مل دیں گے اس کو آپ up down کر لیں ٹھیک ہے اسے آپ دیکھ سکتے ہیں کوئی بھی symbol آپ کو چاہیے ٹھیک ہے epsilon چاہیے وہ آپ insert کر دیں اور close کر دیں یہ symbol یہاں پہ add ہو گیا epsilon کا ٹھیک ہے تو آپ کو کوئی symbol چاہیے آپ کو سمبل بھی مل جائے گا آپ کوئی question چاہیے آپ کوئی question مل جائے گی دیکھ کے آپ easily تھوڑی بہت practice آپ کو کرنے ہی پڑے گی آپ کے لئے issue نہیں رہے گا ٹھیک ہے ہماری word کا section ختم ہو گیا اس میں ہم نے جو چیزیں آپ کی course میں دیتی ہیں اس سے بھی کافی زیادہ ہم نے experiment کر لیا ٹھیک ہے اب انچال next lecture سے ہمارا start ہوگا excel تو اس کے بعد ہم پھر آپ کا practical جسے وقت یہ ختم ہو جائے گا پھر اس حوالے سے ہم کچھ دیکھیں گے کہ آپ کوئی practice کے لئے exercise دی جائے انشاءاللہ next class میں سلام ہونے